ہی دوستو سواگت ہے آپ لوگوں کا ہماری یوٹیوب چینل پردیس برڈ میں تو دوستو آپ لوگ گیت ہوئی سب سے پرائی کے آج کے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کی گیت سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ایمان کہتے ہیں گیت میں پاپا بننا چاہتا ہوں اور گیت کہتی ہیں میں ہمارے رشتے کو ایک نئے مقام پہ پہنچانا چاہتی ہوں اور یہ ساری باتیں یاد کر کے گیت بہت خوص ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر تب ہی گیت کی بھابی پمی آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہائے ہائے سچ کے جعبہ اور کہتی ہیں کیا ہوا آس تو میری ننند رانی کا چہرہ ایک دم دمک رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے مان جی کے ساتھ سلحہ ہو گئی ہو اور پھر دوستو آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی دیب نندنی کے بارے میں سوچ کے مسکرہ رہے ہوتے ہیں اور پھر دیب کہتے ہیں کہ نہیں دیب یہ تو کیا سوچ رہا ہے تجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے اور پھر آگے دیکھیں گے آپ لوگ بی جی کپڑے نکال لہی ہوتی ہیں پہننے کے لیے اور پھر تب ہی نندنی کہتی ہیں بی جی ساپ سا بتائیے بات کیا ہے اور پھر تب ہی بی جی بتاتی ہیں کہ لڑکے والے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے اور کہتی ہیں کہ بس تو تیار رہنا اور پھر تب ہی نندنی نہیں مانتی ہیں سادی کے لیے اور پھر گیت ان کو سمجھاتی ہیں اس کے بعد نندنی تیار ہو جاتی ہیں لڑکا دیکھنے کے لیے اور پھر دوستو آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ مان دیب کو پرسان دیکھ کے کہتے ہیں کوئی تو بات ہے اور کہتے ہیں جب سے تم جنگل سے باپس آئے ہو کچھ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو اور پھر دوستو آپ لوگ دیکھیں گے کہ لڑکے والے آتے ہیں نندنی کو دیکھنے اور لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور نندنی کو بھی لڑکا کچھ کچھ پسند آنے لگتا ہے اور دوستو آپ لوگ دیکھیں گے کہ گیت سے ملنے مان کچن میں آ جاتے ہیں اور پھر گیت کو بتاتے ہیں کہ جب سے دیب جنگل سے باپس آیا ہے کچھ پرسان سا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسے ہوا کیا ہے اور پھر تبھی گیت کہتی ہیں کہ مان آپ یوں ہی ٹینسل لے رہے ہو ابھی میں نے دیکھا وہ لکی بیر جی کے ساتھ ہس کھول کے بات کر رہا تھا اور پھر تبھی مان سوستے ہیں دیب مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے تو ایسے ہی دوستو آگے اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا تو ابھی کلے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے